برڈ گرین سکرین کارٹون ویڈیو اس کو سرچ کر لیں اب آپ کے سامنے بہت سے کارٹونز برڈ گرین سکرین ویڈیوز جو ہو رہی ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت سے جو ہو رہے ہیں میں اس والے کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس پر کلک کر کے اس کے ویڈیو کو پلے کر لیتا ہوں دیکھئے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہمیں اس کریکٹر کی سکرین ریکارڈنگ کر لینی ہے کچھ اس طرح سے اب ہمیں یہاں پر بہت سے کریکٹرز جو ہو رہے ہیں ہم ان میں سے کسی کو بھی سیلیکٹ کر کے سکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں کوپی رائٹ بلکل فری ہے اب ہم نے کائن ماسٹر میں جانا ہے اور سولہ بھائی نائن کا ریشو سیلیکٹ کر لینا ہے اور کریٹ کے اوبشن پر ہم نے کلک کر دینا ہے دیکھئے کچھ اس طرح سے اب ہم نے اپنے اس کارٹون بیکگراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اب ہم نے اپنے پک بیکگراؤنڈ کارٹون کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب ہم نے لیر پہ جا کے اس سکرین ریکارڈنگ والے کارٹونز کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے کروپنگ کے اوبشن پر جا کر اس کو کچھ اس طرح سے کروپ کر دینا ہے اب ہم نے بیک آ جانا ہے اور اس کو اچھی طرح کر لینا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب بیک آ کر ہمیں کروپنگ کے اوبشن پر جا کے اس کو انیبل کر دینا ہے اس طرح سے اب ہم نے اس لائن کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے پوزیشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو اس جگہ پہ ہم نے کھڑا کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس کو یہاں پر اس طرح کھڑا کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے لیئر پہ جا کے اپنے دوسرے کاریکٹر کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کریکٹر پر کلک کر کے کروپنگ کے اوپشن پر جانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کروپ کر دینا ہے اس طرح سے کروپ کر دینا ہے اس طرح سے اب ہم نے بیک میں آ جانا ہے اور کروپنگ کے اوپشن پر جا کر اس کو انیبل کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم نے اس لائن کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور ادھر سے ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے یہاں تک اس طرح بڑھا دینا ادھر سے ہم نے اس کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کاریکٹرن کی پوزیشن سیلیکٹ کر کے ہم نے اس کو اس جگہ پہ کھڑا کر دینا ہے جہاں پر ہم نے اس کو رول کردار ادا کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے کروپ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا اچھی طرح سے کروپ ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں سے اپنی وائز کو ایڈ کرنا ہے اور یہ جو آپ کو پیچھے گرین سکرین نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے رموو کر دینا ہے جس طرح ہم رموو کرتے ہیں کروما کی کی مدد سے اب ہم نے اس کو پلے کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا کریکٹر کا رول ادا کر رہا ہے اب ہم نے اس میں اپنی وائز کو ایڈ کرنا ہے اور اس کے پیچھے گرین سکرین کو ریموو کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں اپنی وائز کو ایڈ کرنا ہے اور ایک سٹوری کو کریٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے دونی چڑیا تو میں کیا پتا ہے جنگل میں ایک کعب آگر سمندروں کو